دوستو آج کی سوڈیو میں آپ لوگوں کو یہ جاننے کو ملے گا اگر آپ کا اکاؤنٹ اس طریقے سے لوگ ہو چکا ہے اور اسے آپ انلوگ کرنا چاہتے ہو لیکن یہاں پہ آپ کو کوئی بھی موبائل نمبر کا یا پھر کوئی بھی ایمیل کا اپشن نہیں دیکھنے کو ملتا ہے اور اس وجہ سے آپ اپنے اس اکاؤنٹ کو اوپن بھی نہیں کر پا رہے ہو تو اگر آپ کو یہاں پہ کوئی بھی اپشن نہیں دیکھنے کو مل رہا ہے تو آپ یہاں پہ کیسے کوئی بھی اپشن ایکٹیویٹ کر سکتے ہو آج کی سوڈیو میں آپ لوگوں کو یہی جاننے کو ملے گا موبائل نمبر ایمیل ان میں سے کوئی بھی اپشن آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے جو ٹرک میں آپ کو بتانے والا ہوں تو نمسکار دوستو میرا نام ہے کلدیب محولیہ ویڈیو پورا دیکھنے کے بعد آپ کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہم اس ویڈیو کے کمنٹ سکشن میں کمنٹ کر دیجئے گا تو آپ کا زیادہ سمجھنا لیتے ہو ڈیشٹار کرتے ہم آپ دیکھ رہے ہو ٹپس کی یہ دیکھیں دوستو اپشن چینج کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے اکاؤڈ میں لاؤگن کر لینا ہے آپ کراون براؤزر میں بھی لاؤگن کر سکتے ہو آپ فیس بک کے افیشل ایپ میں بھی لاؤگن کر سکتے ہو آپ کو فیس بک لائٹ میں بلکل بھی لاؤگن نہیں کرنا ہے یہاں پہ میں فیس بک کے افیشل ایپ میں لاؤگن کر لیتا ہوں آئی ڈی پاسورٹ ڈال لیتے ہیں لاؤگن پہ کرتے ہیں کلک اور آپ کا بھی اکاؤڈ آپ کو کچھ ایسا ہی دیکھنے کو ملتا ہوگا جو کہ ابھی آپ کو موائل سکرین پہ اس طریقے کا دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پہ آپ کو بولا جاتا ہے آپ کا جو اکاؤڈ ہے وہ لاؤگ کر دیا گیا ہے یعنی کہ آپ کے اکاؤڈ میں کوئی بھی غلط ایکٹیوٹی ہوتی ہے یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے اب اس اکاؤڈ کو انلاک کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ کو گیٹی سٹارٹر پہ کلک کرنا ہوتا ہے تو کافی سارے لوگوں کو یہاں پہ گیٹی سٹارٹر کا ہی اپشن نہیں دیکھنے کو ملتا ہے اور یہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے لنڈ مور کا اپشن تو اگر آپ کو یہاں پہ لنڈ مور کا اپشن دیکھنے کو مل رہا ہے تو learn more کے option کی جگہ پہ آپ کو get started کے option کیسے لانا ہے اس پہ already ویڈیو بنایا ہوا ہے link description میں مل جائے گا آپ جا کے اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا اگر یہاں پہ آپ کو get started والا option نہیں دیکھنے کو ملتا ہے اگر آپ کو get started والا option دیکھنے کو مل رہا ہے تو آپ کو سب سے پہلے get started والا option پہ کلک کر دینا ہے ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں اور سمجھیں سب ہی step کو follow کریں اب دیکھیں یہاں پہ آپ کو پھر سے next پہ کلک کرنے کے بولا جا رہا ہے کیونکہ آپ کو اپنے اکاؤنٹ کو unlock کرنا ہے تو سب سے پہلے next پہ کلک کرنا ہے اب دیکھیں کافی سارے لوگوں کے اکاؤنٹ پہ ایک ہی option دیکھنے کو ملتا ہے جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے confirm your identity یہاں پہ آپ کو اپنا کوئی بھی document ID submit کرنا ہوتا ہے اس کے بعد میں ہی آپ اپنے اکاؤنٹ کو unlock کر پاتے ہو لیکن اگر آپ چاہتے ہو کہ یہاں پہ آپ کوئی بھی document ID submit نہیں کر پا رہے ہو کسی بھی کارنورش تو آپ یہاں پہ mobile number یا email کا option لا سکتے ہو کیسے لا سکتے ہو اس ویڈیو میں آپ کو سارا کچھ جاننے کو ملے گا اور 110% آپ کا جو option ہے یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا دیکھیں یہاں پہ آپ کو confirm your identity والے option پہ کلک کر دینا ہے دیکھیں دوستو یہاں پہ آپ کو green color میں ایک option دیکھنے کو ملتا ہے اور یہاں پہ آپ جان سکتے ہو کہ کیا کیا document ID آپ submit کر کے اپنے account کو open کر سکتے ہو تو سب سے پہلے اہاں پہ آپ کو click کر دینا ہے آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کو کچھ ایسا interface دیکھنے کو ملتا ہے تو آپ کا جو option ہے وہ یہی سے change کر پاؤ گے تو یہاں پہ آپ کو تھوڑا scroll down کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو ایک option دیکھنے کو مل جاتا ہے yes no یعنی کہ یہاں پہ جو آپ کا یہ account ہے وہ open آپ کر پا رہے ہو یا نہیں کر پا رہے ہو اگر نہیں کر پا رہے ہو تو آپ کو no پہ click کرنا ہے اگر آپ کر پا رہے ہو تو آپ کو yes پہ click کر دینا ہے تو آپ کو وہاں پہ mobile number یا email کا option لانا ہے تو آپ کو سب سے پہلے no پہ click کرنا ہے no پہ آپ جیسے click کرتے ہو تو یہاں پہ آپ کو کافی سارے option دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو آپ کو سب سے نیچے والے option پہ click کر دینا ہے others پہ جیسے آپ others پہ click کرتے ہو تو یہاں پہ آپ کو اپنی problem بتانی ہوتی ہے کہ آپ اپنے اکاؤڈ کو کیوں یہاں پہ open نہیں کر پا رہے ہو آپ کو کیا problem face کرنے کو مل رہی ہے تو آپ کو ویڈیو کی description میں کچھ text ملیں گے ان کو آپ کو copy کر کے paste یہاں پہ کر دینا ہے اور یہاں پہ submit پہ click کر دینا ہے تو میں یہاں پہ paste کر لیتا ہوں دوستو یہاں پہ میں نے copy paste کر دیا ہے تو اس طریقے سے آپ کو ان text کو یہاں پہ paste کر کے submit پہ click کر دینا ہے جیسے آپ submit پہ click کرتے ہیں اس کے بعد میں یہاں پہ آپ کو thanks بولا جاتا ہے اور جو بھی آپ کی problem ہے وہ submit ہو چکی ہے دوستو آپ کو سب سے پہلے 24 گھنٹے wait کرنا ہے 24 گھنٹے بعد آپ پھرتے login کروگے تو آپ کو وہاں پہ mobile number کا option دیکھنے کو ملے گا اگر mobile number یا email کا option نہیں دیکھنے کو ملتا ہے تو آپ کو 48 گھنٹے بعد وہاں پہ login کرنا ہے اور آپ کو email یا mobile کا option دیکھنے کو ملے گا اگر 48 گھنٹے بعد login کرنے پہ بھی آپ کو email یا mobile کا option نہیں دیکھنے کو ملتا ہے تو آپ کو اپنے account میں 15 دن تک login نہیں کرنا ہے اگر آپ اپنے اگاڑ میں پندرہ دن تک لاغن نہیں کرو گے یعنی کہ ٹو ویک آپ کو اپنے اگاڑ میں لاغن نہیں کرنا ہے تو آپ کو ایمیل یا موائل نمبر کا اپشن دیکھنے کو مل جائے گا اس بات کی میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں اگر اس طریقے سے آپ سارا کچھ فولو کرتے ہو تو اس طریقے سے آپ یہاں پہ ایمیل یا موائل نمبر کا اپشن لاؤ سکتے ہو اور اپنے لاؤکڈ اگاڑ کو انلاک کر سکتے ہو اگر آپ کو اپنے لاؤکڑ کو انلاک کرنے کے لئے لیفٹ والی ویڈیو پہ کلک کریں اگر آپ کو get started کا اپشن لانا ہے تو آپ رائٹ والی ویڈیو پہ کلک کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہو یہ ویڈیو کر آپ کو انفر ویڈیو لگا ہے تو ایک لائک کیجئے گا چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سسکرائب کرنے ساتھ تو اگر بیشن بیل کو آل پہ کلک کر لیجئے گا ملتا ہے نیک چھوڑے میں تب تک کے لئے جائیں